موسیقی علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور 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 ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیشاں و آدم بين المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم لسان الفردوس پر رہے تھے جو کہ قائد اہل سنت علام ارشد القادری رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے آج ہم انشاءاللہ عز و جل قائد اہل سنت کی کتاب سے سبق نمبر آٹھ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں الدرس السامن یعنی آٹھوان سبق الدرس کا معنی ہے سبق السامن یعنی آٹھوان الدرس السامن آٹھوان سبق نیچے دیکھیں حاذ القلم حاذ القلم کے نیچے لکھا ہے یہ قلم ذالک الكتاب اس کے نیچے لکھا ہے وہ کتاب یعنی حاذ القلم کا معنی ہے یہ قلم اور ذالک الكتاب کا معنی ہے وہ کتاب لیکن اگر اس طرح ہوتا حاذ قلم یعنی القلم نہ ہوتا بلکہ قلم ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا یہ قلم ہے حاذ القلم کا معنی ہے یہ قلم ٹھیک ہے اگر حاذ قلم ہوتا تو اس کا معنی ہوتا یہ قلم ہے اسی طرح ذالک الكتابوں کا معنی ہے وہ کتاب اگر ذالک کتاب ہوتا بغیر الفلام کے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا وہ کتاب ہے یعنی اگر بغیر الفلام کے القلم الكتاب ہوتے تو اس وقت حاذ اور ذالک مبتدہ ہوتے قلم اور کتاب قلم اور کتاب یہ دونوں اس کی خبر ہو جاتے ٹھیک ہے نا حاذ کی خبر ہو جاتی قلم اور ذالک کی خبر ہوتی کتاب اس طرح مکمل جملہ ہو جاتا حاذ القلم یہ قلم ذالک الكتاب وہ کتاب یہ جملہ نہیں ہے اب دیچے دیکھیں چند الفاظ اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہے حلیب حلیبن کا معنی ہے دود دود کی عربی حلیبن آتی ہے اسی طرح دود کی اور ایک عربی لبنن بھی ہے لبنن کا معنی بھی دود ہے یومن یومن کا معنی ہے دین یومن کہتے ہیں دین کو نہارن نہارن کا معنی بھی ہے دین لیکن یومن اور نہارن دونوں میں کچھ فرق ہے نہار کہتے ہیں دین کو یعنی جو دین کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج کے تلو ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کو نہار کہتے ہیں اور یوم عام طور پر اس سے کہتے ہیں سورج کے تلو ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کو دین کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکمل مکمل پچیز گھنٹے یعنی رات اور دین دونوں کو بھی ایک دین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں ایک دین ایک دین سے مراد کیا ہوتا ہے صرف دین نہیں ہوتا بلکہ رات اور دین دونوں مراد ہوتے ہیں تو یومن کا استعمال عام طور پر رات اور دین دونوں کے لیے ہوتا ہے دونوں مل کر کے رات اور دین دونوں ملکہ کے ایک دن ہوئے اسے بھی دن کہتے ہیں اور جو صرف دن ہوتا ہے طلوب شمس سے غروب شمس تک جو دن ہوتا ہے اسے عام طور پر نہار کہتے ہیں لیلن لیلن کا معنی ہے رات نہارن جو ہے یہ لیلن کے مقابل میں ہے لیلن کہتے ہیں رات کو نہارن کہتے ہیں دن کو اور یومن کہتے ہیں دونوں کے مجموعے کو غضبن غضبن کا معنی ہے میٹھا غضبن یعنی میٹھا اس کے بات ہے اليومو اليومو کا معنی ہے آج اليومو یعنی آج اگر یوم کے شروع میں علیف لام داخل ہو تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا آج اور اگر علیف لام نہ ہو تو اس کا معنی ہوگا دن یعنی کوئی بھی دن باری دن یہ باری رن نہیں ہے بلکہ باری دن ہے غلطی سے کتاب میں باری رن ہو گیا ہے آخر میں را نہیں ہے بلکہ دال ہے اس کا ترجمہ ہے اس کا معنی ہے تھنڈا باری دن یعنی تھنڈا سوکن سوکن کا معنی ہے بازار بازار کی عربی سوکن آتی ہے اس کے بات ہے غینن غینن کا معنی ہے آنکھ غینن کے کئی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی آنکھ بھی ہے چشمہ کے لئے بھی غینن استعمال ہوتا ہے گھٹنے کے لئے بھی غینن استعمال ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی کے لئے بھی غینن استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر عینن آنکھ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں اس کتاب میں اس سبق میں عینن آنکھ کے معنی میں ہی استعمال ہوگا اب نیچے دیکھیں حاذ الماؤ بارد و غذب حاذ الماؤ کا معنی ہوگا یہ پانی کیونکہ سے پہلے آپ پر چکے ہیں حاذہ کا معنی ہے یہ اور الماؤ کا معنی ہے پانی حاذ الماؤ کا معنی ہوگا یہ پانی بارد تنڈا ہے و غذب اور میٹھا ہے حاذ الماؤ بارد و غذب یہ پانی تنڈا اور میٹھا ہے واو کا ترجمہ اور کرنا حاذ الماؤ بارد و غذب یہ پانی تنڈا اور میٹھا ہے اليوم عید اليوم یعنی آج عید عید ہے اليوم عید آج عید ہے ماظہ فی عینکا ماظہ فی عینکی ماظہ یعنی کیا اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ما اور ماظہ دونوں کا معنی ہے کیا ما اور ماظہ دونوں کیا کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح حمزہ کا معنی بھی ہوتا ہے کیا ماظہ فی عینکا تیری آنکھ میں کیا ہے کسی ماظہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کیونکہ عینکی ہے عینکی واحد ماظہ حاضر کی ضمیر ہے اگر عینکا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کسی مذکر سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا جا رہا ہے سوال کیا جا رہا ہے کہ تیرے آنکھ میں کیا ہے لیکن کیونکہ عینکی ہے اسے معلوم چل رہا ہے مخاطب جو ہے جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں جس سے سوال ہو رہا ہے وہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنس ہے ماذا فعین کی تیری آنکھ میں کیا ہے حاضل یوم مبارکن حاضل یوم یہ دن یا فیدے کہیں کہ آج کا دن حاضل یوم یہ دن مبارکن مبارک ہے بابرکت ہے برکت والا ہے حاضل یوم مبارکن یہ دن برکت والا ہے اب نیچے دیکھیں ملفرق بین النہاری واللیلی ما یعنی کیا ما کا معنی ہوتا ہے کیا الفرق یعنی فرق بین النہاری واللیلی بین کا معنی ہوتا ہے درمیان اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ملفرق بین النہاری واللیلی دن اور رات میں کیا فرق ہے ملفرق بین النہاری واللیلی دن اور رات میں کیا فرق ہے اگر آپ کو کوئی دو چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو اسی طرح سوال کریں گے ملفرق بین فلان بین فلان مثال کے طور پر آپ کو پوچھنا ہے کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے ملفرق بین الرجولی والمرتی تو یہاں پہ ہے ملفرق بین النہاری واللیلی یعنی دن اور رات میں کیا فرق ہے انہارو ابیدو واللیل اسودو انہارو یعنی دن ابیدو یعنی سفید انہارو ابیدو دن سفید ہے واللیل اسودو اور رات سیاہ ہے انہارو ابیدو واللیل اسودو دن سفید ہے اور رات سیاہ ہے کالی ہے اس کے بات ہے اسوقو اندہ بیتنا اسوقو یعنی بازار اندہ بیتنا ہمارے گھر کے پاس ہے اسوقو اندہ بیتنا بازار ہمارے گھر کے پاس ہے ولدو کی فی حاذ المسجد ولدو کی تیرہ لڑکا یعنی تو مؤنس کا لڑکا تو ایک مؤنس کا لڑکا فی حاذ المسجد اس مسجد میں ہے ولدو کی فی حاذ المسجد تیرہ لڑکا اس مسجد میں ہے حاذ اللونو ابیدو وذالک اللونو اسودو حاذ اللونو یعنی یہ رنگ یہ رنگ سفید ہے اور وہ رنگ سیاہ ہے یہ لڑکا صغیر چھوٹا ہے اور وہ لڑکا کبیر بڑا ہے یہ لڑکا چھوٹا ہے اور وہ لڑکا بڑا ہے بیت کا معنی ہوتا ہے گھر کیا اس گھر میں پانی ہے نعم ہاں یعنی پانی ہے ہازل ماعو غضب و باردن ہازل ماعو یہ پانی غضب و باردن میتھا اور تھنڈا ہے آفی الحلیبی ماعن کیا دودھ میں پانی ہے لا مافی الحلیبی ماعن نہیں دودھ میں پانی نہیں ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ ما نفی کے لئے بھی آتا ہے اور استفام کے لئے بھی آتا ہے ایک ماع کا معنی ہے کیا 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 کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ما استفامیہ کہتے ہیں اور ایک ماع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں اسے ما نافیہ کہتے ہیں تو لا ما فی الحلیبی ما ان اس میں جو ما ہے ما فی الحلیبی میں جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے نہیں لا ما فی الحلیبی ما ان نہیں دودھ میں پانی نہیں ہے ذالکل کتابو لی ذالکل کتابو وہ کتاب لی میرے لیے ہے یعنی میری ہے ذالکل کتابو لی وہ کتاب میری ہے حاذ البیتو لہنہ یہ گھر ان کی ہے یعنی ان معنیسوں کی ہے ان معنیسوں کے لیے ہے کیا مطلب ان معنیسوں کی ہے حاذ البیتو لہنہ یہ گھر ان معنیسوں کی ہے حاذ البیتو لہنہ یہ گھر ان معنیسوں کی ہے یہ گھر ان معنیسوں کی ہے اس کا بات ہے جلیک المفتاح صغیرن وہ چابی وہ کنجی چھوٹی ہے وحاظ الباب کبیرن کبیرن دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے وحاظ الباب کبیرن اور یہ دروازہ بڑا ہے ذلیک المفتاح صغیرن وحاظ الباب کبیرن وہ چابی وہ کنجی چھوٹی ہے اور یہ دروازہ بڑا ہے تمرینات مشق اردو میں ترجمہ کرو سب سے پہلے ہے حاضر وقت الدرسی یعنی یہ سبق کا وقت ہے درس کا وقت ہے حاضر وقت الدرسی یہ درس کا وقت ہے یہ سبق کا وقت ہے اس کے بعد ہے حاضر کتاب حاضر کتاب لنا یہ کتاب ہماری ہے حاضر کتاب لنا یہ کتاب ہماری ہے دراصل یہ جو تمرین ہے یہ اس کی نہیں ہے یہ تمرین دوسرے سبق کی ہے اس کی تمرین یہاں پہ مذکور نہیں ہے اس سبق کی تمرین یہ ہے تمرینات یعنی مشقیں اردو میں ترجمہ کرو سب سے پہلے ہے احاضر ما او باردن یعنی کیا یہ پانی تھنڈا ہے احاضر ما او کیا یہ پانی باردن تھنڈا ہے احاضر ما او باردن کیا یہ پانی تھنڈا ہے نعم نعم حاذ الماء باردن جی ہاں یہ پانی تھنڈا ہے نعم کا معنی ہے ہاں نعم حاذ الماء باردن جی ہاں یہ پانی تھنڈا ہے بیتی فی السوق میرا گھر بیتی میرا گھر فی السوق بازار میں ہے بیتی فی السوق میرا گھر بازار میں ہے و بیت کا فی البستان اور تیرا گھر باغ میں ہے میرا گھر بازار میں ہے اور تیرا گھر باغ میں ہے راسہ اس کا سر کبیر بڑا ہے حاضر قلم قلمی حاضر قلم یہ قلم قلمی میرا قلم ہے حاضر قلم قلمی یہ قلم میرا قلم ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ کِتَابُ کا وَذَلِكَ الْكِتَابُ اور وَوْ كِتَابُ کِتَابُ کا تیری کتاب ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ کِتَابُ کا اور وَوْ كِتَابُ تیری کتاب ہے حاضر مرسم ابيض یہ پنسل ابيض سفید ہے اور یہ کلم سیاہ ہے کالا ہے یہ پنسل سفید ہے اور یہ کلم کالا ہے سیاہ ہے حاضل بستانو بستانی حاضل بستانو یہ باغ بستانی میرا باغ ہے حاضل بستانو بستانی یہ باغ میرا باغ ہے وزالک البستانو بستانو کا اور وہ باغ تمہارا باغ ہے تیرا باغ ہے وزالک البستانو بستانو کا اور وہ باغ تیرا باغ ہے حاضح البنت لا اختی ولا اخت کا حاضح البنت یہ لڑکی لا اختی میری بہن نہیں ولا اخت کا اور نہ ہی تیری بہن ہے حاضح البنت لا اختی ولا اخت کا یہ لڑکی نہ میری بہن ہے اور نہ تیری بہن ہے یہ لڑکا چھوٹا ہے اس کے بعد ہے کیا یہ کاغذ میرا کاغذ ہے ام قرطاس کا یا تیرا کاغذ ہے کیا یہ کاغذ میرا کاغذ ہے یا تیرا کاغذ کیا اس دودھ میں پانی ہے کیا اس دودھ میں پانی ہے ام فی حاز المائی حلیبن یا اس پانی میں دودھ ہے کیا اس دودھ میں پانی ہے یا اس پانی میں دودھ ہے اسوقو کبیرن بازار بڑا ہے اسوقو کبیرن بازار بڑا ہے والبیتو سغیرن اور گھر چھوٹا ہے عربی میں ترجمہ کرو یعنی عربی بنانی ہے سب سے پہلے ہے کیا یہ لڑکا تیرا لڑکا ہے کیا کے لیے یہ لڑکا حازل ولدو تیرا لڑکا ولدو کا کیا یہ لڑکا تیرا لڑکا ہے آ حازل ولدو ولدو کا کیا یہ لڑکا تیرا لڑکا ہے آ حازل ولدو ولدو کا کیا وہ لڑکی اس کی لڑکی ہے کیا وہ لڑکی آ کیا وہ لڑکی وہ کے لئے تلکل آئیں گے کیا وہ لڑکی اس کی لڑکی ہے یہ دودھ تھنڈا ہے یہ دودھ کے لئے کہیں گے تھنڈا کے لئے باردن یہ دودھ تھنڈا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے ماں فی یدی کا ماں یعنی کیا فی یدی کا تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں کیا ہے ماں فی یدی کا کیا یہ کپڑا تیرا کپڑا ہے کیا یہ کپڑا تیرا کپڑا ہے کیا یہ کپڑا تیرا کپڑا ہے اس کا رنگ سفید ہے سفید کے لئے ابید آتا ہے اس کا رنگ سفید ہے کیا تیرے ہاتھ میں میری تلوار ہے آفی یدی کا سیفی سیف کا معنی ہے تلوار سیفی میری تلوار کیا تیرے ہاتھ میں میری تلوار ہے آفی یدی کا سیفی یہ چہرہ سفید ہے اور وہ چہرہ کالا ہے یہ چہرہ کے لئے سفید ہے ابید اور وہ چہرہ کالا ہے اسود یہ چہرہ سفید ہے اور وہ چہرہ کالا ہے وہ تلوار میرے پاس ہے جالیکل لڈالکا سیفو عن دی وہ تلوار زالیکا سیفو میرے پاس ہے عن دی وہ تلوار میرے پاس ہے جالیکا سیفو عن دی تیری آنکھ میں کیا ہے ما فی آنکہ تیری آنکھ میں کیا ہے ما فی آنکہ کیا تیرے پاس میری کنجی ہے آ اندکا مفتاحی مفتاحی میری کنجی کے لئے مفتاحی کیا تیرے پاس میری کنجی ہے آئندکا مفتاحی میرا کاغذ تیری کتاب میں ہے میرا کاغذ قرطوسی تیری کتاب میں ہے فی کتابی کا میرا کاغذ تیری کتاب میں ہے قرطوسی فی کتابی کا یہ کپڑا سفید ہے اور وہ کپڑا سیاہ ہے یہ لڑکا چھوٹا ہے اور وہ لڑکا بڑا ہے بڑے کے لئے کبیرن استعمال ہوتا ہے یہ پانی میٹھا ہے میٹھا کے لئے عذبن استعمال ہوتا ہے یہ پانی میٹھا ہے وہ قلم چھوٹا ہے کھالی جگہیں پر کرو جو کھالی جگہیں ہیں انہیں پر کرنا ہے دیکھیں تو اس میں مسجد لگانا ہے تو اس میں البیت لگانا ہے پہلی کھالی جگہ میں المسجد لگانا ہے دوسری کھالی جگہ میں البیت لگانا ہے تو عبارت اس طرح ہوگی یعنی یہ لڑکا مسجد میں ہے اور یہ لڑکی گھر میں ہے اس کا بات ہے پھر کھالی جگہ ہے تو کھالی جگہ میں لگانا ہے یعنی وہ لڑکا کہاں ہے اینا ذالک الولدو وہ لڑکا کہاں ہے اس کے بات ہے تو پہلے اندہ کے بعد اندکہ کر دیں ٹھیک ہے کاف لگا دیں اور دوسری کھالی جگہ کے بعد اندہ ہنہ کر دیں ہنہ لگا دیں کیا وہ تیرے پاس ہے یا ان لوگوں کے پاس یعنی ان مہنسوں کے پاس اس کے بعد دیکھیں کھالی جگہ فٹ باردن فٹ واؤ فٹ کھالی جگہ تو یہاں پہ لکھیں ہازل ماؤ ٹھیک ہے پہلے جو ہے کھالی جگہ ہے اس میں لکھنا ہے ہازل ماؤ یہ پانی باردن تھنڈا ہے وعزبن واؤ کے بعد عزبن لکھنا ہے ٹھیک ہے تو مکمل عبارت ہوگی ہازل ماؤ باردن وعزبن مکمل عبارت کیا ہوگی ہازل ماؤ باردن وعزبن یعنی یہ پانی تھنڈا اور میٹھا ہے اللہ ورسولہ اعلم اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے مطالق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی اٹھی ویڈیوز آتی رہیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ